بولی وڈ کی مشہور کاریوگرافر سروچ خان کو کون نہیں جانتا جن کو ڈانس کی ملکہ بھی کہا جاتا تھا سروچ خان کے ماتا پتا بٹوارے کے سمیں بھارت آئے تھے اور سروچ خان کا جنم 22 نویمبر 1948 میں ممبئی میں ہوا انہوں نے اپنی کریئر کی شروعات تین سال کے عمر میں بال کلکار کے روپ میں فلم نظرانے سکی چالیس سے زیادہ ورشوں کے کریئر کے ساتھ انہوں نے دو ہزار سے زیادہ گانوں کو کاریوگراف کیا تھا سروچ خان کو بھارت میں دم مدر آف ڈانس کاریوگرافی کے روپ میں جانا جاتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ سروچ خان کا اصلی نام نرملا سادو سنگھ ناکپال تھا سروچ خان نے فیمس ڈانسر سوہن لال سے کتھک منیپوری کتھا کلی بھرتناٹ ٹیم اور دوسرے کئی ڈانسرز کی ٹریننگ لی اور تیرہ سال کی عمر میں انہوں نے تین تالیس سال کے اپنے ڈانس مانسٹر سوہن لال سے شادی کر لی سوہن لال پہلے سے ہی شادی شدہ تھے اور چار بچوں کے باپ تھے لیکن انہوں نے بینا بتائے سروچ خان سے شادی کر لی شادی کے کچھ سال بعد ان دونوں کے رشتے میں پرابلم سانے لگے اور سوہن لال سروچ خان کو چھوڑ کر مدراز چلے گئے انہوں نے اپنے بچوں کو بھی نام دینے سے انکار کر دیا سروچ خان نے سردار روشن خان سے انیس سو پچھتر میں دوسری شادی کری اور اسلام دھرم اپنایا لیکن سروچ خان کا کہنا ہے انہوں نے اپنی محبت اور شادی کی وجہ سے اسلام نہیں قبول کیا بلکہ انہیں اسلام دھرم سے محبت تھی ان کا کہنا تھا کہ جب وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتی تھی تو ان کو بہت اچھا لگتا تھا ان کا کہنا ہے کہ وہ چیز انہیں ان کے ہندو دھرم سے الگ لگی اور ان کے دل نے ان کو اسلام دھرم اپنانے کو کہا خبروں کے بارے میں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر خبر آپ تک جل سے جل پہنچیں